بسیں بلاول اپنی جیب خرچ سے لے کر کے آئے ہیں لیکن عارفین دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے حقیقت یہ ہے لیکن ایک امید بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آئیڈیلزم چلے نہ صحیح ہم کب تک اس طرح نہیں گے بنگلہ دیش دیکھئے کہاں سے کہاں چلا گیا پاکستان میں جب بھی کبھی تاریخ میں مجھے نہیں بتا کب ہوتا ہے آزادانہ انتخابات کے انتیجے میں ایک خود مختار حکومت قائم ہوئی تو حالات چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا اس لئے تو وزیر اعلیٰ چوتھر پرویز الہی ہوتے ہیں اگر صبح بنگالہ نہ جاتے تو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خاندان کی صلاح بھی وہ لوگ کروا سکتے ہیں نہیں کیوں کروایں گے آپ خوش گمانی میں کیوں ہیں یار مراد علی شاہ بڑے ہنسوم ہیں وزیر اعلیٰ بلاول میرا نانا میری ماں شہید او بھائی میں کیا کروں یار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا آج کے پروگرام میں بات کریں گے سندھ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو ملنے والی خوش خبری اور قاف لیک کی ٹوٹ ٹوٹ پر لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں این نارو ٹو کے سمرات پر جس کے فیض سے اشتہاری بھی واپسی کی تیاری کرنے لگے ہیں میڈیا پر ایک خبر سابق وزیر خزانہ عساق دار کی واپسی کی چل رہی ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلے مہینے لندن سے براہ راست اسلام آباد کچھیں گے بطور سینٹر سینٹر حلف اٹھائیں گے اور پھر حکومت کی طرف سے انہیں وزیر خزانہ کا قلمدان سونپا جائے گا ذرائع کے مطابق نواز شیف نے عساق دار کو واپس جانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ علمیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک سزائی آفتہ مجرم دوسرے کو وطن واپس جانے کی ہدایت کر رہا ہے عساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسو سمیت مختلف کرپشن مقدمات ہیں جس سے بچنے کے لیے دار صاحب نومبر دوزار سترہ میں بیرون ملک چلے گئے تھے اور پھر بار 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 عدالت کے طلب کرنے پر بھی واپس نہیں آئے عدالتیں انہیں اشتہاری قرار دے کر ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہیں ان کی واپسی اگر ہوئی تو یہ نظام انصاف اور ریاست دونوں کا کڑا انتحان ہوگا سوال یہ بھی ہے اب انہیں بیماری سے شفاہ ملی ہے یا پھر کوئی بڑی یقین یا نہیں یا پھر یہ حکومت کی نیب ترامیم کے سمرات ہیں جسے عساق ڈار کے مقدمات خود بخود اڑن چھو ہو جائیں گے ستم دیکھئے کہ اس متحدہ حکومت نے پچھلی حکومت کو مہنگائی کا الزام دے کر چلتا کیا اور اب خود مشکل فیصلوں کے نام پر مہنگائی کے ریکارڈ بنا رہی ہے عوام کے لیے اس حکومت کے پاس مشکل فیصلوں قربانی کی نصیحتوں کے سوا کچھ نہیں لیکن اپنوں اور اتحادیوں کی مشکلات کیسے آسان کی جارہی ہیں دھاندلہ کا نسخہ قرار دیا جارہا ہے اس کی برکتیں کل سندھ بلدیاتی انتخابات کی شکل میں قوم نے دیکھ دی پہلے صرف پی ٹی آئے الیکشن کمیشنر پر جانداری کا الزام لگاتی تھی اب حکومتی اتحادی ایم ٹو ایم اور جی ایو آئی بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا غلام ہے یہ جماعتیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بدترین دھاندلی کا رونا روتی ہیں تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ شور جتنا مرضی مچایا جائے مگر مرکز میں حکومتی اتحاد پر سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے کا کچھ اثر نہیں ہوگا کیونکہ ابھی مفادات کے دھندے میں بہت کچھ وصول کرنا باقی ہے اور سب سے بڑھ کر جمہوریت بہترین انتقام بھی تو ہے اس انتقام کا زیادہ نشانہ کون بنا اسی پر بات کریں گے سندھ کے بلدیاتی انتخاب بھی نتائج سے آغاز کریں گے نظیر لغاری صاحب نور لارفین میرے ساتھ ہیں لغاری صاحب یہ اب ایم کیو ایم کو جے ہیو آئی کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہاں پر دھاندلی ہو گئی سندھ میں تو یہ تو اتحاد کا حصہ بھی ہے یہ صرف کیا ایک پاور سٹرگل یا ایک دباؤ ڈالنے کا ہے کیونکہ اگر ان کو اتنا اعتراض ہے تو پھر اتحاد میں کیوں بیٹھیں اچھا الیکشن میں نے پہلے عرض کیا کہ الیکشن پاکستان میں بنایا جاتے رہے ہیں بنایا جاتے ہیں الیکشن ہوتے ہوتے نہیں ہیں اور تمام لوگ اس پر متفق ہوتے ہیں کہ الیکشن کیسے بنانے ہیں اور کس نے بنانے ہیں اور کس طرح سے بنانے ہیں اور انہوں نے نتائج کیا ہوں گے ان انتخابات سے توقعات ہوتی ہیں کہ بھئی نیچلی سطح پر انتخابات ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ منتخب ہوں گے جو ایکسس میں ہوں گے عام آدمی کے کہ بھئی کانسل منتخب ہو رہا ہے اور یونین کانسل کا چیئرمین منتخب رہے چلے وہاں پہنچ گئے وہاں دفتر تک جا کر ان تک رسائی ہو گئی اور جا کر مل گئی اگر یہ بھی سلیکٹ ہونے لگے لوگ تو تو پھر زیادتی ہو گی اچھا ان انتخابات میں بعض بڑے اپسٹس بھی ہیں قائم علی شاہ کے اپنے حلقے سے ایک ایسے شخص کی بیٹی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ہرایا ہے جو شخص گذہ گھاڑی چلاتا ہے اور اس کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تو اور اس کی بیٹی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو دبل مارجن کے ساتھ ہرایا اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں دیتا تھکتی ہیں اور جو ہارے ہیں ان کی ہم نے شکایات بھی دیکھی ہیں میں نے تو پرسنل دیکھی ہیں اور حلقوں سے واقف ہوں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا اور جس طرح سے الیکشن بنانے یا الیکشن ہونے کے معاملات ہیں وہ وقت آ کر بتائے گا جہاں تک ایمکیم کا تعلق ہے اور ایمکیم ابھی یہاں کراچی میں تو شاید جولائی میں الیکشن متوقع ہیں انہوں نے پیش بندی کے طور پر جو ہے حکومت کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور کئی ایسے میں نے جیسے بتایا نا کہ بہت سے الیکشن پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے خیرپور کا خیرپور سے ایک پورے کا پورا کوڈ ڈی جی کو جو ہے سویپ کیا ہے فنکشنل لیگ نے اور فنکشنل لیگ جی ڈی اے کا حصہ ہے اس نے وہاں سے سویپ کیا ہے اور اگر انہوں نے منپلیشن کرنی تھی تو ہر جگہ منپلیشن کر رہے ہوتے تو جس جس کو موقع ملا ہے جہاں جہاں منپلیشن کرنے کا وہاں بھی کیا ہے اور جس جس نے الیکشن فری اور فیئر کرنا تھا وہ بھی ہوا ہے اور یہ ایک ملاجولہ رجحان تھا میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہی چاہیے کہ ویسے تو پاکستان کے انتخابات جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ کروانے والے اور نتائج چیار کرنے والے پہلے نتائج چیار کر کے رکھتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے کہ جی آرٹیس مشینیں بیٹھ گئیں جی آرو کا الیکشن ہو گیا جی کوئی الیکشن ہو گیا لیکن الیکشن کے نتائج چیار کر کے جی ریجیم چینج یہ ہوتی ہے ریجیم چینج جو ہے وہ نواب دوتا لیاکتری خان سے لے کر اور آخر میں عمران خان ساتھ تک جو ہے یہ ریجیم چینج کا معاملہ ہے اور سب ہوتے رہے اس سے نواز شریف بھی گزرے اس سے مہتمہ بیرزیر بھی بھٹو بھی گزریں اس سے یوسر روزا گلانے بھی گزرے اور اس سے جو ہیں وہ اپنا نواز شریف بھی گزرے ہیں یہ ریجیم چینج کا معاملہ جو ہے وہ کہیں اور تائے ہوتا ہے اور الیکشن کہیں اور ہوتے ہیں اور جو الیکشن کراتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ریجیم چینج کیسے کرنی ہے بہرحال یہ بلدیاتی الیکشن ہے لیکن میں شفافیت ہونی چاہیے تھی اور ایک حد تک شفافیت رہی ہے جہاں جہاں شفافیت نہیں رہی ہے وہاں لوگوں کا اگر سوال ہے تو ہمارا بھی سوال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اور کراچی شہر جو ہے اور ہیدرباد جو ہے اس میں سٹیک ہورڈرز بڑھ گئے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی ایک پارٹی کہے کہ میں اس کی مالک ہویا میرے پاس ملکیت ہے چودہ سیٹیں قوم اسمبلی کے تو جناب عمران خان صاحب کے پاس تھیں پیپلز پارٹی کے پاس دو یا تین سیٹیں تھیں اور باقی چار پائنٹ سیٹیں جو ہیں وہ ایمکیم کے پاس تھیں اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ ان انتخابات میں کیا سوالتحال پیدا ہوتی ہے اچھا اب یہ سویپ کیے ہیں الیکشنز پیپلز پارٹی نے اور اس میں ایمکیم کہہ رہی ہے خالب مقبول صدقی صاحب کا آپ نے بھی سنا گا نو دارفین کیونکہ آپ کو بہت ہی خاص ان سے میں سمجھتا ہوں پیار ہے کیونکہ جس طرح آپ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں کیا کہوں تو انہوں نے کہا ہے ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور یعنی وہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا یہ ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا برا ریزلٹ شاید پہلی دفعہ آیا ہے ان کے لیے شہری علاقوں سے بھی اور مولانا صاحب بھی یہاں پر وہ راشد سمرو صاحب وہ بھی نراز ہیں تو سندھ کی حد تک تو رجیم چینج نہیں ہوا اور یا تو چودہ سال کی کارکردگی کیونکہ اب بسے بھی آگئی ہیں اور بلاول صاحب اور تصویر بھی ہم دیکھ رہے تھے تو یا تو پھر اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو ہمیں ماننا پڑے گا اور کس کی معنی ایم کیوں صحیح کہہ رہی ہے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کون صحیح کہہ رہے ہیں بسیں بلاول اپنی جیب خرچ سے لے کر کے آئے ہیں بلاول پچاس ہزار روپے کمائے ہیں کبھی انہوں نے اپنی ذاتی محنت کر کے جو کچھ تھا وہ دادا پر دادا نانا پر نانا امہ اببہ فلانا ڈگانا ایک گھنٹہ میری طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے تو اس لیے یہ احسان تو میں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں یہ پیپلز بس سرویس کا اور اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کریں گے آرفین نامہ میں ابھی آجاتے ہیں الیکشن میں داندلی پر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ الیکشن کروانے والے جنرل الیکشن ہو یا زمنی الیکشن وہ پہلے سے نتائج تیار رکھتے ہیں لیکن پھر ان جمہوری ڈاکووں کا میں کیا کروں میں تمام ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گرا کر کے اور ان ڈاکووں کو آزاد چھوڑ دوں اس لیے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے کالکہ ہے مراد علی شاہ اتنے عرصے سے وزیرعالہ ہیں اس میں کون دورہ ہے پیپلز پارٹی کا ایک انتہائی سینئر موسٹ آدمی جو جس وقت مراد علی شاہ ان کو خواب بھی نہیں آیا ہوگا سیاست کا جو مراد علی شاہ کے سینئر کے سینئر کے سینئر کا سینئر ہے اس کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھی ہے اور وہ اچھی انگریزی بول لیتے ہیں اس لیے وہ بلاول کے مقرب ہیں اس لیے وہ وزیرعالہ ہیں باقی پرسنل لیول پر ان کی کامپیٹنس کا محض آتی ہے صحت میں مطرف ہوں اگر وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتے تو بہت ہی کام کا انسان تھا پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے کراچی میں ایم کیو ایم ڈاکا مارتی تھی ووٹ پر اسی طرح سے انٹیریئر میں پیپلز پارٹی مارتی ہے کون نہیں جانتا جو نہیں جانتا یا تو وہ مسلحت کوشی برت رہا ہے یا تو پھر حاقیقت اس کے سامنے صحیح معنوں میں اب تک آشکار نہیں ہو سکی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی کمپلیٹلی رونگ سندھ میں بھٹو اب تک زندہ کیسے کچھ گھروں کو سرکاری نوکریاں باٹ کر کے بھٹو کو زندہ کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اور باقی دھونس تڑی اور دھاندلی کے ذریعے سے بلکہ دھاندلے کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کی سیاسی روش دیکھئے آپ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھئے خبر بتا رہی ہے کہ بلدیاتی پرتشدد بلدیاتی الیکشن نے دو جانے لے لیں فائرنگ ڈڈڈوں کا آزادہ نہ استعمال اور نیچے بلکل خبر چھپیئے ایک دو واقعات کے علاوہ انتخابات پورا من رہے شرجیل نام میمن یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا اس کے لیے گاؤں گوٹھوں سے دیاتوں سے اپنے لیے بندے بلا کر کے انتظام کیے رکھتے ہیں وہ شاجی کا انتظام اگر نہیں ہوگا تو پھر کیسے کمی کمین مارے جائیں گے مولان صاحب کی پارٹی نے اتراز کیا ہے پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا ان کے اتحادی ہیں مشکل ہو سکتی ان کو پیپلز پارٹی اس صوبے میں چودہ سال سے جس کی مرضی سے حکومت کر رہی ہے ایم کیو ایم کیا بیشتی ہے ایم کیو ایم کو بنانے والے بھی وہی ہیں ایم کیو ایم کو گاڑنے والے بھی وہی ہیں اور وہ جو بیان دے رہے ہیں بچارے اللہ ان کو شفایابی عطا کرے خالد مقبول صاحب کہ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے ایبسلوٹلی کمزوری ان کی سمجھ لیجئے یہ ان کی شرافت نہیں ہے یہ ان کی شرافت نہیں ان کی مجبوری ہے پچھلی مرتبہ بھی یہ مجبوری کے تحت اپنے کیسز کی وجہ سے اپنی کچھ حرکات انبورٹڈ گوماز میں اس کی وجہ سے ان کو زبردستی نفاست کا تمغہ دے کر کے اور عمران خان حکومت چلوائی جاتی رہی جب تک چلوائے جانا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ سینہ کو بھی کرنا ہے ان کی پاور اگر آپ ان کی دیکھنے پہ آئے تو ایم کیو ایم شاید بہت کچھ کر سکتی تھی ایم کیو ایم شاید بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ایم کیو ایم کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے اگین وہی والی بات ہے کہ سب کانے ہیں سب کو اسی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا بس یہ ایسے ہی شور مچایا جا رہا ہے اب لغانی صاحب پنجاب کا رخ کرتے ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے آخر دن تھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پر بھی وہ دن آگئے مجورٹی اب رہی نہیں ان کے پاس حمزہ شہباز صاحب کے پاس کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ جی الیکشن کمیشن نے کس طرح سے نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے جو منہری فراقین تھے جو سپیشل سیٹس پر آئے تھے اب ان کا نوٹیفکیشن فوری کیا جائے اس کے بعد تو مجورٹی نہیں رہے گی حمزہ صاحب کے پاس پچیس لوگ تھے منہری فراقین تحریکہ انصاف کے جنہوں نے حمزہ کو ووٹ کیا تھا بیس پر الیکشن ہوگا پانچ ابھی فوری طور پر نوٹیفائے ہو جائیں گے تو اب وہ ایک جو جمہوریت میں ہے ان کے پاس ووٹ تو نہیں رہے گا اب صرف گورنر چونکہ اپنا ہے وہی جو عمر چیمہ صاحب تھے اب سارا کچھ اپنے گورنر پر ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ جناب کانفرنس کا ووٹ لیں ورنہ تو مجورٹی تو گئی تو یہ تو اب کھیل سارا جی وہ غریب ہو گیا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ ایک کرائیسیز مسلسل ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لاہور ہائیگورٹ کے فیصلے کے خلاف اب آگے جائیں گے مسلمی قنون کہہ رہی ہے تو یہ بھی اب عدالتوں پر ہی چلتا رہے گا مجھے لگتا ہے ساری حکومت برنا مجورٹی تو نہیں نظر آلی جی بلکل ایسا ہوگا جو کوٹ نے آرڈر کیا ہے چونکہ فیصلہ آ گیا ہے اب ہم فیصلے پر بات کر سکتے ہیں تو کوٹ کا فیصلہ بات دیو نظر میں میں ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ جب سیٹوں کا ایلوکیشن ہوتا ہے تو ایک نمبر اف ووٹس پر ہوتا ہے جب وہ نمبر اف ووٹس میں سے بیس نمبر کم ہو گئے تو وہ ایلوکیشن تو ٹھیک نہیں رہا اب تو رہا ہی نہیں نا وہ ایلوکیشن جو جن سیٹوں پر ان کو سیٹیں ملی تھیں پانچ سیٹیں وہ سیٹیں وہ نمبر نہیں رہے وہ اب بیس سیٹنگ پر الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا کس کے پاس کون سا پرپورشن ہے اس حساب سے نمائند کی ہوگی آئینی اور قانونی ماہرین کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر نام دی ہوتے ہیں پہلے ہی خدا نہ خواستہ پر کار گن جاتا ہے تو بولتوں فورٹ ایلوکیشن کا نوٹفیکشن آ جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی جنرل ایکشن والا معاملہ ہے میری بھی ایک اجنا سی رائے ہے میری بھی ایک اجنا سی رائے ہے اگر بیس سرکان چلے گئے ہیں تو میری رائے یہ ہے کیسا نہیں ہو سکتا ہے میری ایک اجنا رائے یہ ہے میری بھی ایک اجنا سی رائے ہے اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بیس ارکان چلے گئے ہیں تو ویسا نہیں ہو سکتا ہے ان کے الیکشن ہو جانے چاہیے اس کے بعد نوٹیفکیشن ہونے چاہیے کہ کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹیں خالی ہوئیں تو ان کے اوپر آ گیا ہے تو یہ یقیناً وہ فورم موجود ہے ہائی کورٹ میں جانے کا فورم بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں جانے کا فورم بھی موجود ہے اور میرا خیال میں وہاں ان کو انصاب ملے گا یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ اس کو بادیوں نظر میں یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ فیصلہ آ گیا یہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے لیکن اگر وہ سیٹیں نہیں ہیں اگر کسی کو ایک سو پچاس سیٹوں کی بنیاد پر سیٹوں کی الوکیشن ہوئی ہے اور اگر وہ سیٹیں ایک سو تیس رہ گئی ہیں تو پھر وہ بنیاد دھائے چکی ہے گر چکی ہے اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے تو میں اس بنیاد کو درست نہیں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ اپیل میں جائیں گے تو صورتحال چینج ہو جائیں گے اور اس دوران میں الیکشن ہو جائیں گے الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کونسی پارٹیکل پوزیشن میں ہیں نور لارفین آپ اس پر کیا کہیں گے جس طرح سے اب نظر آ رہا ہے میں ویسے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پوری انتظامیاں اس وقت لگی ہوئی ہے پورا زور یعنی وفاقی حکومت سے لے کے پنجاب حکومت اجلاس ہوتے ہیں بتائے جاتے گی فی ٹی ایف کا اجلاس ہے دوسرا لیکن پیغام اندر ہی ہوتا ہے کہ ہر طرح سے پولیس ہو دیگر انتظامیاں کیونکہ اب یہ دوار ڈائٹ سیچویشن ہے اگر یہ حلقے جاتے ہیں یہ تو فیصلہ تو پانچ کا آ گیا اسی میں ہی ان کی اب مجورٹی ختم ہو جاتی ہے باقی اب بیس پر الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے اتنا زور لگ رہا ہے کہ شاید ہی کبھی وہ ہو ایک ایک حلقے میں پورا ایک نظام ہے رپورٹس لی جاتی ہیں انٹیلیجنس بیورو سے بھی دیگر جو ان کے پاس جنسی ہیں ان سے بھی کہاں کہاں کس آدمی کو کس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے تو وہ کام بڑے بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے حکومت قائم رہ سکے گی کہ عدالتوں میں جا کر کس طرح سے ہم یہ اپنی مجورٹی جو اعلاق ہوئے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں دو اجلاس ہو رہے ہیں اسمبلی میں ہوتا ہے یہاں ایوان اقبال ہے وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اجلاس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے یہ کوئی پہلی حکومت بھی نہیں ہو آخری حکومت بھی نہیں ہوگی جو اپنی بیساکیوں کے ذریعے سے نہیں کھڑی ہے لیکن آپ خاطر جمع رکھئے جس نے یہ سب بندوبست کیا ہے وہ ان کو ایسا تنہا بھی نہیں چھوڑ دے گا کہ عمران خان ان کو ایسے ہی نکل جائے بے فکر رہی ہے یہ سارا سیٹ اپ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک چلانے والوں کو مقصود ہے دولن وہی جو پی آ من بھا ہے اور پی آ کا اشارہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس دولن کو ردائے بیوگی کوئی اڑھا نہیں سکتا حلقے رہے یا چلے جائیں اس کا بھی انتظام ہو جائے گا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا آئین کی شق فلا فلا کے تحت جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی آئین کی کسی بھی شق کے تحت اس کی کسی پھلجڑی کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال لی جائے گی کہ میں اور آپ مو دیکھتے رہ جائیں گے دھن تاک کرتے رہ جائیں گے یہ جمہوریہ لیکن عارفین دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے حقیقت یہ ہے لیکن ایک امید بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آئیڈیلیزم چلے نہ سہی ہم کب تک اس طرح نہیں گے بنگلہ دیش دیکھئے کہاں سے کہاں چلا گیا بڑی اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارے بھائی ہیں آگے نکل گئے بھارت میں غربت کتنی زیادہ تھی وہ دیکھئے آج کہاں ہیں ہم انہی جمبلوں میں رہیں گے کہ جی اچھا وہاں سے حکومت بن جائے گی ایسے ہو جائے گا ایک ڈی سٹیبلائزیشن ملک میں ہمیشہ رہے گی کوئی بھی حکومت ہے کبھی جار ہی آ رہی ہے بے ساکھیاں ہیں فلان ہیں لوٹے ادھر سے ادھر چلے گئے ادھر سے ادھر آ گئے اس سے بارے میں بھی نہیں کرنی سکیں گے کون سوچے گا قوم کا ملک کا آگے ہم نے بڑھنا ہے زندگی میں یا نہیں بڑھنا یہ پچھتر سال ہم نے ایسے زائے کر دیے اگلے پچھتر سال بھی ایسے زائے کریں گے کوئی تو ڈیریکشن ہونی چاہیے لگاری صاحب پہلے آپ اس پر کمنٹ کیجئے پھر میں آریفین کی طرف ہی آوں گا لگاری صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں اس لیے نہیں نہیں مسکرہ نہ میری غلطی ہو گئے میں مسکرہ رہا ہوں آپ آریفین کوئی بات کر رہے تھے ایسا نہ کریں میرے مسکرانے کو جو ہے آپ سمجھیں کہ میں وہ کر رہا ہوں اصل میں دیکھیں آریفین نے بھی بات کی ہے میں نے بھی بات کی ہے مجھے ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے انہیں میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سسٹم منیجڈ ہے یہ سسٹم منور کیا ہوا ہے یہ سسٹم منپلیٹڈ ہے پاکستان میں جب بھی کبھی تاریخ میں مجھے نہیں بتا کب ہوتا ہے آزادانہ انتخابات کے انتیجے میں ایک خود مختار حکومت قائم ہوئی تو حالات چینج ہونا شروع جائیں گے حالات بہتری کی طرف جائیں گے حالات عوام کے حق میں جائیں گے اب تک یہ بھائی کیسے یہاں پر انہوں نے وہ ایک چوزے پیدا کرنے کی مشین بنائی ہوئی ہے جو پیدا کرتی ہوئی ہے ہمارے دعود عباسی صاحب تھے جو پاکستان میں یہ لائے تھے فارمی چیزیں تیار کرنے کے تو فارمی ہماری یہاں جو الیکشن ہے وہ فارمی فارمولے کے تحت ہوتے ہیں تو ان چیزوں پر لوگوں کا بھی اعتبار نہیں ہے لوگ پہلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو جتوایا جا رہا ہے کس کو ہروایا جا رہا ہے لوگ پہلے سے گفتگو کرتے ہیں تو اب ان چیزوں کی طرف جانے کا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں پاکستان اب اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا ہے اگر یہ کریں گے اب بھی یہی کیا جائے گا کہ منوپلیٹ کر کے لائے جائے گا اب بھی جس کو منوپلیٹ کر کے جس کو لاتے ہیں اگلے دن تو وہ کر جاتا ہے وہ سینہ خم ٹھونک کر آیا جاتا ہے اب مجھے کیوں ہٹایا یہ بھی یہی کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں ہٹایا یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں ہٹایا اب جو بھی آئے گا اور وہ جو لانے والے ہیں انہی کو بھکتنا پڑے گا اب سیلیکٹر جو ہیں وہ سو سو مجھے بات کریں بلکہ میرے خواہد میں ان کو سیلیکشن کے سلسلے میں باز آ جانا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے ہمیں اس ملک کے سلام تک فکر ہے اس ملک کے جغرافی کے سلام تک فکر ہے شاید انہیں ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں فکر ہے آپ سے زیادہ نہ نور آرفین جانتے ہوں گے نہ میں ہم مل کر بھی شاید آپ سے کم علم ہوں گے آپ کے سامنے ساری تاریخ ہے مگر میری گزارش یہ ہے نور آرفین کے دس سے پندرہ فیصد شاید ہو سکے جو اس وقت اب یہ مخال بنا ہوا ہے ان حلقوں میں کم از کم جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم تک ریپورٹ پہنچ رہی ہے جس طرح لوگ بے حال ہیں مہنگائی سے پریشان ہے لوڈ شیڈنگ سے ابھی اگلا مہینہ جولائی میں خود مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب تیار ہو جاؤ گیس بھی نہیں ملے گی اور بجلی بھی نہیں کیونکہ ہمیں وہ الین جی ملی نہیں سکی تو ان میں دس مندرہ فیصد تو چلے ہو سکتا ہے منپلیٹ آپ کر لیں سندھ میں میں نہیں کہتا جناب پیپلز پارٹی بلکل ہی نہیں اس کا کچھ تو ووٹ بینک ہوگا کچھ سوڑا بہت انہوں نے زور لگا لیا انتظامے کو ملا لیا اور سویپ کر گئے یہاں بڑا مشکل ہے کیونکہ بلکل ہی موڈ اور طرف ہو چکا ہے اتنا کر جائیں گے تو میں تو پھر حیران ہوں گا اور چلے ہم آپ جو بات کرتے ہیں ہمارے ہاں کہاں جمعوریت بھائی بات یہ ہے کہ جب تک آپ بکتے رہو گے سامنے والا خریدتا رہے گا دوسروں کو کوسنے سے پہلے اپنے گریبان میں اگر جھانک لیے جائے تو میرا خیال ہے یہ ہماری صفوں کی بات کر لیتے ہیں ان انکران کرام کے بارے میں ان دھیاریے صافیوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے بلکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی حسن اخلاق سے ہی بھی اگر میں پوچھ لوں کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے آج تو باقاعدہ پروگرام دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہے پرو نون لیگ ہے پرو پیپلز پارٹی ہے پرو ایم کیو ایم ہے آج کوئی بھی اینکر یا کوئی بھی صافی دنیا میں کبھی یہ ہوا تھا کہ باقاعدہ کسی سیاسی جماعت کے کنونشن میں بیٹ کر کے اور ان کے مو پر ان کو آمنہ صدق نہ کیا جائے آج ہوتا ہے کبھی ہوتا ہوگا میں نے کبھی سنا نہیں کبھی دیکھا نہیں I may be wrong لیکن آج تو ہوتا ہے دھڑلے سے ہوتا ہے اور اس کے بات جب پکڑائی ہوتی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آزادی اظہار پہ پیرے بیٹھائے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ جمہوری ڈاکووں کا ہے یہ جب تک اپنے آپ کو فروغ کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک معاملات اسی طرح سے ہوتے رہیں گے آپ سامنے والے کو لاکھ گالی دیتے ہو اس کا حساب کتاب پورا ہے اس کی اپنے سکرپت کے حساب سے پرفارمنس سینٹ پرسنٹ ہے یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے ہم نے دیکھا مولانا کے بھی جلسے ہوتے ہیں بہت سے صافی وہاں جا کر بھی خطاب کرتے ہیں ہر ایک پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے مگر بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تخت لہور کا کیا بنتا ہے پوری طرح سے فوکس دے وفاقی عمد میں وزیراعظم صاحب اور یہاں پر وزیراعلا پنجاب منزل شہباز صاحب لیکن بڑا مشکل نظر آ رہا ہے چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک خاندان میں بھی مشکل آ چکی ہے کاف لی ہمیشہ سے کٹھی تھی چودری برادران اب وہاں پر ایسے سے جملے ایسے باتیں کہی جا رہی ہیں جی کس نے کتنے ڈالر لیے زرداری سے یعنی اب تو مخالفین یہ باتیں نہیں کرتے جو اندر سے بھائی سگے بھائی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں بریک بات ہوتی ہے مسلملی قاف ایک پرانی جماعت حکومت میں بھی رہی حکومت کی تحادی بھی رہی اور کہا جاتا تھا جی چودری خاندان بہت زیادہ اکٹھے رہتا ہے بلکل اس طرح شریف خاندان کی مثال دی جاتی لیکن اب یہ ہوا کہ چودری شجاعت حسین صاحب کے چھوٹے بھائی وجات حسین صاحب انہوں نے الزام لگایا کہ چودری شجاعت صاحب کے بیٹے یعنی وجات صاحب کے بھتیجے نے زرداری صاحب کو کہا کہ مجھے کتنے ڈالر زاب دیں گے اور زرداری صاحب نے آگے کہا کہ تنووی ڈالر مل جانے گے یعنی تمہیں بھی ڈالر مل جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے یہ سب کچھ اب چودری شجاعت صاحب کہتے ہیں بڑا بہودہ الزام یہ لگایا گیا ہے اور چوٹا بھائی یہ بھی کہہ رہا ہے وجات صاحب کہہ رہا ہے جی تیس جون تک اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ چھوڑا تو جناب پھر میں اپنی پارٹی بنا لوں گا لگاری صاحب یہ نون میم شین کا ہم کہتے تھے یہ کیا ہو گیا یعنی یہ بھائیوں میں اس قدر اختلاف ہو گیا ہے صرف ایک اتحاد کو جوائن کرنے کی وجہ سے یہ تو لگتا ہے کہ اب جس جو پنجاب کی صورتحال پر بات کر رہے تھے آنے والے دنوں میں اس وجہ سے یہ اختلافات تو بڑھ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس خاندان کے ساتھ میرا بھی ایک چھوٹا مانٹا تعلق ہے میں بھی اس خاندان کے بڑوں سے چودری پروید علیہ چودری سجادت سائن سے میں بھی ملا ہوں اور ملتا رہتا ہوں اور میری ان سے ملاقاتیں ہیں اور وہ احترام بھی کرتے ہیں ان کی بہت مہربانی ہے لیکن یہ جو تائے شدہ چیزیں تھیں ان کو خراب کرنے سے معاملہ ہوا کہ جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور آراخہ میں تائے ہو گیا تھا کہ جناب یہ چیف منسٹر ہی ہوں گے جب اپوزیشن کی طرف سے تائے ہو گیا تھا کہ جی چیف منسٹر ہوں گے اور دعا خیر بھی ہو گئی قسمت وغیرہ بھی ہو گئی جو بھی ہونا تھا اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے پھر چودری پروید علیہ صاحب کو کہیں سے بلاوا آیا تو یہاں سے اختلافات خاندان میں شروع ہوئے اور اسی وقت ظاہر بھی ہو گئے تھے این اسی وقت ظاہر ہو گئے تھے جب چودری شجال صاحب کی طرف سے تارک بشیر چیما نے اپنے اختلافات کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ ہم اس طرف کو نہیں جائیں گے اور یہی ہوا کہ ان کے چار پانچ ارکانی اسمبلی میں سے اکثریت چودری شجال صاحب تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں گئے تو اب خاندان منقسم ہے ظاہر ہے اور گجرات کا خاندان کبھی اس نے ملک میں حکومت بھی کی اور چودری شجال وزیراعظم اور چودری پروید علیہ وزیراعلا بھی بنے اور ان کے پاس اقتدار بھی رہا اب میرے خیال میں وہ سارے احترام کے رشتے جو ہیں وہ انہوں نے توڑنا شروع کر دی ہیں جو عزت چودری پروید علیہ کے بعد چودری ظاہر علیہ کے بعد انہوں نے چودری شجال صاحب کو دی تھی وہ عزت انہوں نے سب نے مل کر واپس کر دیا ہے حالانکہ چودری پروید علیہ کے والد جو تھے چودری منظور علیہ وہ بڑے تھے چودری ظاہر علیہ سے لیکن انہوں نے سیاست بھائی کے حوالے کی تھی اور انہوں کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ سیاست کا معاملہ جو ہے وہ چودری ظاہر علیہ کے پاس رہے گا آج چودری ظاہر علیہ کے بیٹے کو اس انتہا تک لے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا بھائی بھی شامل ہے چودری وجہات بھی شامل ہے اس میں اور وہ بھی یہ کر رہے ہیں اصل میں شاید بڑے بڑے ایک دوسرے کو سمجھا بھی لیں گے بات بھی کر لیں گے مل بھی جائیں گے لیکن یہ گیم جو ہے وہ چلا گیا ہے چھوٹوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اب سالک حسین اور جو ہے مونس سلائی ان کے درمیان ایک وہ ہے معاملہ چل پڑا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے خاندان کو کون وہ کرتا ہے اور دستار کس کے پاس رہتی ہے جبا کس کے پاس رہتا ہے اور چوہا کس کے پاس رہتا ہے اور اوپر جو سر پر اوڑنے کے لیے جو جو ظاہر دستار میں نے ارز کیے وہ کس کے پاس رہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سی چیز کس کے پاس رہتی ہے بہرحال خاندان تقسیم ہو چکا ہے اور اس کی ذمہ داری آنے والی ناصل کے پاس ہے مونس سلائی اور سالک حسین میرے خواہر میں مونس سلائی نے اس سارے گیم مرکزی کردار دا کیا ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ آگے جائیں گے اور سید ان کے لیے کوئی نیا دروازے کھلیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے والد کے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی دروازے بند کی ہوئے ہیں نول عارفین آپ کو لگتا ہے کہ اس سلالہ ہو جائے کیونکہ کئی دور ہو چکے ہیں لیکن بات بنی نہیں بہت سی کوششیں ہوئی ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ معاملہ چلا گیا ہے اور اس کے اثرات ظاہرہ کہ پاکستان کی سیاست پتر ہوں گے کیونکہ کچھ لوگ اس وقت نون لی کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں آدھا خاندان اور آدھا خاندان اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور الزام تاریخ مشیر چیما صاحب پر لگ رہا ہے کہ وہ اصل آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارا کیا ہے یہ دو دھڑوں میں بٹننگ وجہ یعنی ایک باہر کا آدمی ہے عروج و زوال کی مو بولتی داستان ہے اس خاندان کا شیرازہ بھی کرنا آپ کی خیال میں یہ زرداری والی بات پہ آپ اچمبے کا اظہار کر رہے تھے زرداری صاحب اس سے پہلے لوگوں کو سورہ یحسین پڑھوا پڑھوا کر کے اپنے ساتھ شامل کرتے رہے نہیں کوئی ثبوت ابھی تک عمران خان لوگوں کو سورہ ملک کے وظیفے سنا سنا کر کے نہیں الزامات چھوڑنا ہے اب آپ سیف سائٹ کیوں جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے کون نہیں جانتا اس میں چھپنے ہی کیا بات ہے مبینہ طور پر کائے کا مبینہ یہ تو ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ چوڑری پرویز الائی چوڑری شجاہت حسین نے فیسابیلی لیا دیا تھا یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کل بھی موو ہوتے تھے آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ جو لوگ صبح شام کرتے تھے اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے پیٹ کر لی جنرل پرویز مشرف کو دس دفعہ وردی میں منتخب کرائیں گے اور نہیں جانتا اچھا میرا تو کوئی لینہ دینہ نہیں ہے کسی کے ساتھ نہ میں ملتا ملاتا ہوں لیکن بھائی بات تو سیدھی ہے نا فیسابیلی اللہ کل بھی کام نہیں ہو رہا تھا فیسابیلی اللہ آج بھی کام نہیں ہو رہا آج بھی جو نواز شریف کے ساتھ گئے وہ کسی کے اشارے پہ گئے اور جو عمران خان کے پاس گئے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ گئے تھے تو یہ بھائی چوڑھائے پر ہی پھوٹتی ہے ساجے کی ہانٹی اس میں حیرانی کیا ہے اور جہاں تک رہ گیا پاکستانی سیاست میں اس کا اثر کا کوئی نا کوئی جو ہے نا جو اس کا گیم پلینر ہے جو بھی ہے وہ سٹیپنی ویل لے کر کے چلتا ہے بھائی کوئی بھی شرط زندگی نہیں ہوتا لوگ مر جاتے ہیں یہ تو خاندانوں کا ملقسم ہوتا ہے پھر تو یہاں کو سلام پیش کریں جو ایسی سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ آدھا خاندان اس طرف چلا جائے آدھا خاندان اس طرف چلا جائے تو پھر جب چاہیں گے ہم اس کو جس کی دو ووٹوں سے تو کھڑی ہے حکومت ہر طرف سے بھائی صاحب پلین اے پلین بی اور پلین سی آپ سمجھیں برات کہاں جا رہی ہے کیا ہو یہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں جن کو بھیجا گیا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے آپ اس بات کے اتمنان تکیں کہ جو ابھی ابھی گیا ہے ان کی واپسی کا سردست کو امکان نہیں ہے تو انہی کو جو پرویزل آئی صاحب ہیں پھر ان کو بھی بلا لیں نہیں وہ ان کے اپنی مرضی ہے بلا لیں یا نہ بلا لیں لوگوں کو ایک جگہ تھوڑی رکھتے ہیں کسی کو کہیں رکھتے ہیں آپ کے خیال ہے جو لوگ شامل ہوتے ہیں مختلف پائٹی میں وہ بڑے ڈیلر سے خضو خشیو پر ساتھ شامل ہوتے ہیں بھائی نہیں یاد ان کا یاد ہے تم اس دکان میں چلے جو وہ اس دکان میں چلے نبیل قبول جاگر کے الٹاپ بھائی کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں الٹاپ بھائی کا وہ جو ہے نا مرید ہوں یہ ممکن ہے اور اس کے بعد ایک دن میٹھا ہو بریس کانفیمنس کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے میری سپاری دیئے میری بوری سلوا دیئے اب نبیل قبول کون سی بوری میں آیا گا بھائی نہیں لیکن وہ تو چھوڑے وہ ایک دور میں مجھے بھی یہ کہا جا چکا ہے مجھے بھی کہا گیا بلا کر بقاعدہ کراچی میں بلا کر کہا گیا کہ جناب آپ کا بھی سائز بہت بڑا ہے ہمیں بوری بھی لمبی ذرا چاہیے ہوگی اور یہ ہم نے بھی سنایا گیا یہ ہمیں بھی بلایا گیا تھا ہمیں بھی یہ سارا کچھ سنایا گیا اور بڑا سبق پڑھایا گیا تھا اور وہ ادارہ بھی بچارہ پریشان ہو گیا ہم بیچ میں نہیں آ سکتے ورنہ ہمارا پورا دفتری جل جائے گا وہ دور ہم نے بھی دیکھے ہیں لیکن بات یہ ہے ہم اس سے شاید مہد سمجھتا تھا آگے آگے ہوئے ہیں تو یہ ڈالرز کا کھیل وہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھیں اور لوگ گن رہے تھے اور پھر اس کے بعد قرآن پر حلف دے رہے تھے کہ میں نے کوئی کہنا تھا میں نے چار کروڑ نہیں لیے اور بعد میں ویڈیوز آگئیں تو حلف بھی لیتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کو دھوکہ دینی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو چار کروڑ کہا تھا میں نے تو تین کروڑ دی ہیں پانچ کروڑ دی ہیں تو یہ اب تک یہ ڈالرز کا بھر یہ سارے لوگ جب لائے جاتے ہیں تب بھی یہ ہی ہوتا ہے جب ان لوگوں کو ایک ایک کر کے شامل کے جا رہا تھا پی ٹی آئی میں یہی لوگ تھے بھائی ایک ایک کر کے نکال نکال کر لائے گیا تھا اور سارے الیکٹیبلز کو اٹھا کر ان کے جو گود میں ڈالا گیا تھا آپ کے خیال ہے ابھی فضا بنی ہوئی ہے اور عمران خان جو جیت رہے کہ آپ ان بیس الیکٹسیٹوں میں سے نکال کرتے ہیں آسی سیٹے بھی نہیں نکال سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی ان کے پاس چاند سیٹیں جا رہے ہیں چاند سیٹیں جا رہے ہیں باقی سیٹیں ان سے نکل رہی ہیں یہ کون سی بات ہے بھائی یہ کون سا الیکٹیبل یہ سارے الیکٹیبلز کو چھوڑ کر گئے تھے کوئی ایسے تھوڑی آیا کہتے تھے آپ شام حمود قریش صاحب کے بیٹے کو جتوا کر دکھائیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے بھائی مجھے پتا ہے ان تمام ڈائنیمکس کا بھی پتا ہے کون سی ڈائنیمکس ہیں مگر لغاری صاحب دیکھیں آج اس خاندان کو وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے اگر شداد صاحب پروزلاج صاحب کا ساتھ دے دیں تو وزارت اعلیٰ ان کو مل سکتی ہے آسانی سے نہیں مل رہی نا تو نہ ملنے کا بھی تو سباب ہے نا یار ایسا تھوڑی ہے آپ کا خیال ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اگر کسی کو مل رہی ہے اور اگر کوئی خاندان کا آج میں پیچھے ہٹ رہا ہے تو خود ایسے ہٹ رہا ہے بھائی ہٹنے کے لئے کہا گیا ہے جس کو بڑھنے کے لئے کہا گیا وہ بڑھ گیا جس کو کہا گیا ہے کہ تم منظر پر پہنچے بن نہیں سکتے تھے وہ بن گئے تھے نا یار اچھا ازلت مزیر اعلیٰ چودر پرویز الہی ہوتے اگر صبح وہ بنی گالہ نہ جاتے تو مزیر اعلیٰ ہوتے تو اس کا مطلب ہے خاندان کی صلاح بھی وہ لوگ کروا سکتے ہیں نہیں کیوں کروائیں گے آپ خوشگمانی میں کیوں ہیں یار آپ کو کیوں اس بات کی خوشگمانی ہے کیسا ہو سکتا ہے اور وہ عمران خان کے لئے پھر میدان ہموار کریں گے اور کہیں گے کہ پیارے کو واپس لے آتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر رجیم چینج ہوگئی ہے بھائی یہ نئی رجیم ہے اب نئی رجیم چینج ہوگی کچھ اور ہوگا یہ نہیں ہوگا رجیم بھی چینج ہوئی تو خاندان کی روایات چینج ہوگئی بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ایک لگاری سپے بھاری میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کیسے ممکن ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھے بی بی سی پر انہوں نے انٹریو دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے اور بڑی امیدیں ہیں میں دیکھ رہا تھا کچھ سینئر صاحبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات حل ہو جائیں گے بڑا اچھا ہے ان کو بڑا تجربہ ہے ملک چلانے کا انہوں نے کی دور میں نسبتاً مہنگائی بڑی کنٹرول میں تھی حالات بہت زیادہ اچھے تھے تو اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں لگاری صاحب ایک تو ان کی واپسی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بی بی سی پر انٹریو دیتے ہو کہا کہ جی میں بیمار ہوں میں بالکل پاکستان جاؤں گا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ان کی مرضی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پر حکومت چینج ہونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نیب ترامین سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک ایسے طبیعت صحیح ہو جاتی ہے ہمارے ہاں جو عدالتی سسٹم ہے اس کا کیا بنے گا بہرحال عدالتی سسٹم اپنے طور پر کام کرتے رہے گا جو غیر عدالتی سسٹم ہے وہ اپنے طور پر کام کرتے رہے گا جو انتظامی سسٹم اپنے طور پر عدالتی سسٹم اپنے طور پر اور تمام چیزیں اپنے طور پر کام کرتے رہیں گے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں مجھ جیسے اپنے اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے یہ اس ملک میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اب تک بھی اور جو ہوگا نیا وہ بھی ایسی ہوتا رہے گا اب ہم بہت زیادہ خوش امیدیاں کرنا چھوڑ دیں میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سلیکٹ کیا گیا ایک ہی پوائنٹ پر جب پچھلی ریجیم کو چینج کرنے کا فیصلہ ہوا تو پاناما کیس لایا گیا اور پاناما کیس میں ساڑھے چار سو کے قریب نام تھے ان میں سے ایک سلیکٹ کیا گیا کہ جی نواز شریف کو کرنا ہے مجھے کسی کے سلیکٹ کرنے یا نہ کرنے پر اعتراض نہیں ہے یہ درست تھا یہ غلط ہے اس پر اعتراض نہیں ہے اب تک کسی دوسری آدمی کو نہیں پکڑا گیا اس سارے معاملے کے اندر تو جن لوگوں نے شوق کیا تھا جن لوگوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ بھول گئے کہ اور لوگوں کے نام بھی تھے اور کن کن لوگوں کے نام تھے ان کو معلوم نہیں تھا تو یہ ملک ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہی آخر کیا آیا تھا نواز شریف کی کوئی منی ٹیل ان کے پاس آگئی تھی کہ ایوان فیلز کے جو ہے وہ خریدے کیسے گئے اس کی منی ٹیل آئی کہ پیسہ کیسے پاکستان سے دبائی دبائی سے کتر کتر سے سعودی عراض سعودی عراض سے لندن اور وہاں کیسے پہنچا کس طرح سے پہنچا کوئی منی ٹیل ان کے پاس نہیں ہے کن لیں جو بھی فیصلے کرنا ہے اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا ہے کہ جناب بتائیں آپ کے اساسے آپ کی مین سے آپ کے ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں تو اس طرح سے اس ملک کے اندر چلیں آپ کسی سے بھی پوچھیں جو آپ نے ہمارے وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سارے اساسے چودہ کروڑ روپے کے ہیں چلیں مارکیر سے بندے لیاتے ہیں دس سارہ ورپے لگواتے ہیں ان کے بنی گالا والے محل کے تو یہ چودہ کروڑ میں اساسے بیج دیں گے بھئی خدا کے باسطے یہ ملک ہے بھئی لوٹنے کے لئے لوگ لوٹتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے بے دردی سے استعمال کرتے ہیں کوئی شخص اس منسپ پر نہیں جاتا ہے اگلے منسپ پر کسی بھی جگہ پر جب تک وہ کانا نہ ہو چکا ہو جب تک اس کے آنکھ نہ نکالی جا چکے جب تک اس کے اندر سے کچھ چیز ہوتی ہے اس کو جب تک ختم نہ کیا جا چکا ہو اس کے بعد جو ہے وہ لے آتے ہیں اور پھر اس کے پر چلایا جاتا ہے اس کو جب چلا رہتے ہیں پھر اس کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں جب چاہا کھیلا کھیل کر توڑ دیا توڑ دیا اسی طرح سے یہ آ جائیں گے اور اپنی معیشت کا وہ دکھائیں گے جادوگری دکھائیں گے اور جس طرح ان سے بن پایا اس پر کام کریں گے لیکن مات یہ ہے کہ اگر احتساب کرنا مقصود ہوتا تو پھر لسٹ بناتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا ہے کیسے عرب پتی بنے ہوئے ہیں بہت سے شہزازیں جن کے والدان نوکریاں کرتے تھے نوکر پیشہ لوگوں کے بیٹے جو ہیں مکے سے بنے ہوئے ہیں فکٹیوں کے مالک سنتوں کے مالک پھلا انڈسٹریز کے مالک پھلا انڈسٹریز کے مالک ہیوی مشنری کے مالک وہ بہت سے چیزوں کے مالک ہیں حوام کس چیز کے مالک ہیں انکے لیے ان کی ملکیت کے لیے جناب حوام اپنی چاندھ سانسوں کے مالک ہیں اور وہ بھی نہیں بچانے دیے جاتے ہیں حوام کے پاس کچھ نہیں آئے عارفین آج گلا شکوا نہیں پیپلز پارٹی سے آج دیکھیں انہوں نے آپ کی اہلیاں نے کراچی کی دلی خواہش پوری کر دی ہے پبلک سروس میں کمال اب بسیں آگئی ہیں میں نے خود دیکھا جناب تصاویر بڑی اچھی نئی بسیں ہیں لوگ حیران ہے کراچی کے کہ آخر یہ خواب کیسے پورا ہو گیا بے شرمی جب آٹ بن جاتی ہے تب اسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مارکت الارہ سمجھ کر کے اور اپنا لیتی ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں قطعی کوئی آرنی اگر کسی نہیں سنا تو دوسری اور تیسری بار بھی کہنے کے لئے تیار ہوں بلاول اور پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے تبلچی اور پیپلز پارٹی کے پالے ہوئے وہ صحافی جو ٹویٹ بھی کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی رینوما اس کو ری ٹویٹ کرنے کے لئے آویلیبل رہتا ہے وہ اس طرح سے بغلے بجا رہے ہیں احسان جتا رہے ہیں کہ جیسے عوام کے لئے افوف ایسا کوئی تیر مار دیا دو سو چالیس بسیں صرف دو سو چالیس بسیں تین سوہ تین ساڑھے تین کروڑ کی عبادی والے شہر کراچی میں چودہ سالہ اقتدار کے بعد بابا جی کے گھر سے لے کر کے آئے ہیں جہیز میں لائے تھے ناصر شاہ کا پورا دور اقتدار جھوڑ بولتے پہ چلا گیا عویل شاہ کا پورا دور اقتدار جھوڑ بولتے پہ چلا گیا دونوں وزیرے ٹرانسپورٹ تھے آج لائیں گے کل لائیں گے چھ سو لائیں گے بارہ سو لائیں گے اٹھارہ آزار لائیں گے پندرہ سو لائیں گے کدھر ہے اور آج بھی وزیرے ناصر شاہ شاہ جو ہیں شاہ جو دھرتی آئے سائیں آپ کچھ بولیں گے تو پھر آپ کو نکال کر کے بیرونی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے اہلی آنے کراچی کا صبر اور کیڑا صبر یہ میرے اپنے محلے میں چلی ہیں یہ بسیں اور خدا کی قسم وہاں پہ آ کر کے دیکھو لوگوں نے گاڑیاں بیچ کر کے گھوڑے گدے خریدنے شروع کر دی ہیں اتنی نیچی بسیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا زبردست انفرسٹرکچر کراچی میں ڈیولپ کر دیا کراچی میں چلنے کے لیے فٹ پات نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے بسیں چلانے کے لیے گاڑی چلانے کے لیے روڈ دستیاب نہیں ہے اوہ بھائی کیا صرف شاریف حیصل پہ چلنے ہیں شاریف حیصل سے اگلے گلی محلوم بھی تو جائے گی کون چلائے گا انفرسٹرکچر برباد کر دیا یہ پڑھو گھر میں نہیں چھاپا بلومبرگ میں اس کی ملکیت کا دعویدار نہیں ان کمپلیٹ روڈز کراچی دیگرہ بہت سٹی پاکستان اور تھرڈ لارجسٹ دیگرہ بہت سٹی پاکستان اور تھرڈ لارجسٹ دیگرہ بہت سٹی پاکستان بلومبرگ لکھ رہا ہے سیاسی اتیم مراد علی شاہ بڑے ہنڈسوم ہے بلاول میرا نانا میری ماں شہید اوہ بھائی میں کیا کروں یار ہوں گے ایک قدار کا حلوہ کون دھا رہا ہے میں ان کے اببہ پہنچ جاتے ہیں بینظیر صاحبہ کی تصویر لے کے میری بیوی کو مار دیا سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمڈ فورسز کر لیتے ہیں نا کچھ مجھے پتا ہے کس نے بینظیر کو مارا تو کیا ہوا آپ نے اس کے قاتل کو فانسی لگتے دیکھا بے شرمی گنتیاں دیکھئے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی قیادت ہے بے شرمی اور بے آیائی تیرا سرا ایک ہے شرمیلا فاروقی وقار مہدی مرتضی وحاب سعید غنی شرجی لنام میمن اور بیچ میں انکل بلاول بیٹھے ہیں مسکرار ہیں ایسے کہ جیسے فوف انہوں نے پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا اورے بھائی کوئی خدا کا خوف کرو کوئی خدا کا خوف کرو آرٹسٹوں کو آن بورڈ لے کر کے اور اس کے فیوز و برکات اور خسائل فضائل بتائے جارہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا تیر مار دیا سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز بس سرویس کو اپنا اساسہ سمجھیں آپ کراچی کو اپنا نہ سمجھیں کراچی والوں کو اپنا نہ سمجھیں آپ کی دو سو چالیس بسوں کو جس میں سے آدھی بھی نہیں چلیں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد اب تھوڑی دنوں میں یہ بسیں کسی قبرستان میں کھڑی نظر آئیں گی تب میں آپ کو بتاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بسیں کون اپنے گھر سے لے کر کیا ہے اپنی گلک توڑ کر کے لے کیا ہے مرتضی وحاب جن کا ٹویٹر جی 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 ٹائم ختم ہاں جی بخت ختم ہو گیا بہرحال یہ بات کرتے ہوئی بڑا دکھ ہوتا یقین کر کہ میرا وطن اور اس کا سب سے بڑا شہر غریب پر پر شہر اور وہ اس طرح سے جس طرح بلومبر کی آپ بات کر رہے تھے اس میں یہ ہو کہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے برے شہروں میں کراچی کے نمبر آ جائے تو شاید یہ بہتری کی سفر کی طرف شاید آغاز ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ